بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پھینی آتی ہیں وہ بہت زیادہ دودھ کو جلزب کر لیتی ہیں وہ عجیب سی جو ہے وہ ہو جاتی ہیں تو اس کو فوراں دودھ ڈال کے جو ہے فوراں نہیں کھانا چاہیے اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے تو اب دوبارہ اب جی اب بن رہا ہے سب کے لیے انڈے انڈے فرائی کر رہی ہوں انڈے فرائی کرنا بھی ایک آرٹ ہے اگر اچھا انڈہ بننے تو مزہ ہی اپنا ہوتا ہے مجھے جو ہے کچھی زردی جو ہے انڈے کی کھانا زیادہ اچھا لگتا ہے میں سے کچھی زر زردی کو پکا کے کھاتے ہیں مجھے بلکل بھی مزہ نہیں ہی آتا ہے سکھانے کا میں جو ہے انڈے کی زردی جو ہے تھوڑی کچھی رکھ کے ہی پکاتی ہوں تو ابھی سب کے لیے انڈے فرائی ہو رہے تھے اور ایک طرف بن رہی تھی چائے باقی سب جو ہیں ہمارے گھر میں چائے پیتے ہیں اور جو ہمارے فادر مطلب سسر جی ہیں وہ جو ہیں کارک ہے وہ بنا کے اس کے اندر تھوڑا سا دودھ شامل کر کے وہ پیتے ہیں اس طرح سے پیتے ہیں ہور جی بن رہا ہے دوپہر میں ہ اپنے چھوٹے کے لیے تھوڑا سا بنا رہی تھی برگر اور ایک سائٹ پر رکھا تھا میں نے اور ایک سائٹ پر آلو اور آلو بخارے کا جو تھا یہ شام کا تقریبا ٹائم ہے آلو بخارے کا اور آلو کا میں نے رکھا تھا جوس بننے کے لیے آپ چاہیں تو ایسے بھی اس کو کارٹ کی جو ہے اس کا جوس بنا سکتے ہیں فریش وہ بھی اچھا بنتا ہے لیکن ہم اس طرح سے بنا رہے تھے اس کو ہلکا سا بوائل کرنا ہے مطلب دو سے تین بوائل آئے اس کو بند کر کے اپنے کور کر پہنے کرا دینا ہے ٹھنڈا ہونے تک کے لیے اور جب آپ کا یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو وہ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اب یہ تھے بچوں کے لیے باہر سے دونٹ بچے دو ہے ظاہر ہے ہر بچے کی جوہے پسانت ہوتے ہیں ڈونٹ میرا جو چھوٹا ہے وہ اتنا جوہے میٹھی چیزیں پسانت نہیں کرتا میرے بڑا بیٹا جو ہے وہ ڈونٹ پسند کرتا ہے چھوٹے کے جب موڈ ہوتا ہے یا اس کو بوکھ لگی ہوتی ہوتا ہے تو وہ کھا لیتا ہے اسے ورنان ڈونٹ نہیں کھاتا تو ڈونٹ باہر سے آئے تھے تو میں نے اپنے پہلے بھی بتایا ہے کہ جو چیز باہر سے آتی ہے تو ہم اس کو اون میں ضرور جو ہے گرم کر لیتے ہیں تاکہ اگر جراسیم ہو بھی تو ختم ہو جائیں تو ہور جی یہ ہور ہمارا جو تھا ہم نے آلو بخارے وہ بوائل کے تھے تھنڈے ہو گئے تھے ہم میرے جو تھے ہی ہم نے تقریبا نیکس ڈے جو تھا اس کو بنایا تھا یا شام کو بنایا تھا تو اس ویسے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں آلو بخارہ اور آڈو کچھ زیادہ ہی جو تھے وہ سوفٹ ہو گئے تھے وہ انہیں اتنا سوفٹ نہیں ہوتا کہ اتنا ہو جاتا کہ آپ آرام سے جو تھا اس کے چھلکہ اتار سکتے ہیں جو ہوتی ہیں آلو بخارے کی وہ اندر ہی جو نکل گئے تھے مجھے بہت مشکل سن کو نکالنا پڑا تو اگر آپ اس کو جو ہے تھنڈا کرنے کے فوراں ایک سے ڈیٹ گھنڈے کے بعد چھلکے اتار کر گرانٹ کر لیں گے تو اچھا رہے گا تو ہم نے کافی گھنٹوں کے باج ہو تھا اس کو گرانٹ کیا تھا جس کے حاصل یہ مسئلہ ہوا تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے گرانٹ کرنا ہے گرانٹ کرتے وقت کیا ڈالیں اس میں آپ نے حسبے ضرورت جتنی بھی آپ چینی ڈالنے جائیں چینی ڈالیں اور تھوڑا سا کالا نمک ڈال کے اس کو گرانٹ کر کے بنائیں بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو جب ہم آئے ہیں اوشیانا مال میں اوشیانا مال کی جو ہے میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں ابھی جو ہے ہم یہاں سے تھوڑی سو بٹن لے رہے تھا تو میں تھوڑی سو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ جو ہے یہ ایک دکان ہے جہاں پہ جو ہے بٹن آپ کو جو مل جاتے ہیں لیکن تھوڑی سا ایکسپینسی میں ظاہر ان کی کوالٹی بھی اچھی ہے تو میں نے یہاں سے ایک بٹن لے لیے ہیں اپنے ایک سوٹ کے لیے وہ میں آپ کو انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں لازمی دکھاؤں گی اور یہاں پہ جو تھے وہ ہمیں جو کلر نہیں مل رہا تھا وہ کہہ رہا تھے ہم آپ کو یہ کلر جو ہے وہ پینٹ کر کے دے دیں گے تو یہ دیکھیں جو ہے وہ کلر کو پینٹ بھی کھا ہے جو تھے نا وہ سٹون ان کو پینٹ کر کے دے رہے تھے لیکن مجھے جو ہے وہ پینٹ کیا وہ اتنے اچھے خاص نہیں لگے ان کا وہ والے کلر نہیں آتا جو ویسے نا جو ہے نیچرل کلر ہوتا ہے دوسرا سا کلر نہیں مجھے لگا تو ہم نے نہیں وہ والے لگے کلر والے میں جو تھے وہ دوسری والے پینک والے لگے ہیں پینک کلر جو ہے وہ مجھے خورت بہت اچھا لگتا ہے بہت اٹریکٹیف کلر یں بے بیبریا تی پینک مجھے سپیشل جو ہے نا تی پینک زیادہ اچھا لگتا ہے پیر پر پہلے جب یہ بے چھوٹے تھے تو بیonen بی بیبر estatی اچھی رہا لگتا تھا لیکن اب تی پینک اٹریکٹیف کلر لگتا ہے بہت اچھا مجھے کلر لگتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ لائٹ کلر ہی زیادہ خرید ہوں آپ میں سے کس کو جو ہے لائٹ کلر پسند ہے مجھے کمینڈ میں لازم نہیں بتائیے گا اور جی ان کو میری طرف سے جو اسمان سیوہ ان کو بہت 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 زیادہ مبارک ہو گئے ان کے گھر بیٹی ہوئی ہے اللہ ان کی بیٹی کو لمبی زندگی دے سے ہتاں تندر سے دے ہر پوری نظر سے محفوظ رکھے اور اس کو جو ہے اس کا نصیب بہت بہت اچھا کرے آمین سمامین جو کہتے ہیں کہ جن کے گھر پہلی بیٹی اولاد جو ہے وہ بیٹی ہوتی ہے وہ عورت بہت زیادہ کچھ نصیب ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ کسی مطلب کے مرد کے گھر بیٹی ہوتے تو لوگ کہتے ہیں اس کے گھر بیٹی ہوئی ہے اچھا ہوا اس کے گھر بیٹی ہوئی ہے اب جو اس نے کیا ہے اس کو بگتنا پڑے گا اس کی بیٹی کو بگتنا پڑے گا خدا نخص اللہ رہے ہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے میں تو خود اتنا خوف ہاتھیں میں ڈڑتی ہوں میں میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جی اگر کسی مرد نے برا کیا بھی ہے تو اس کی سزا اسی کو ملے اس کی بیٹی یا بہن کو کیوں ملے اس کی بہن یا بیٹی اس کو پتہ بھی ہوتا کہ اس کے باپ نے یا اس کے بائی نے کیا کیا اور بچاری ان کے ساتھ جو ہے گلت ہوتا ہے اللہ سے دعا کیا کریں اپنے لئے اپنے لئے اٹھتے بیٹے دعا کیا کریں کہ اگر میرے بائی نے یا باپ نے خدا نہ خاصتہ کسی ایک ساتھ گلت کیا یا تو اس کی سزا مجھے نہ ملے اور مائیں بھی جو ہے اپنے بیٹی کے لئے دعا کیا کریں کہ ان کا نصیب بہت بہت اچھا ہو کسی کے لئے یہ الفاظ مت بولا کریں کہ اس نے گلت کیا ہے اس کی سزا جو ہے اس کی بیٹی کو ملے یہی دعا کیا کریں یا تو کہ کسی کو موقع ہی نہ دے کہ وہ آپ کے ساتھ یا آپ کی بیٹی کے ساتھ گلت کرے اگر گلت ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کی بھی اپنی بھی گلتی ہوتی ہے اور دوسرے ممبر پہ جو ہے اگر آپ نے کسی یہاں تو معاف کر دیں کسی کو اگر معاف نہیں کرنا تو یہ دعا کریں کہ جس بندے نے گلت کیا ہے اسی کو سزا ملے اس کی بیٹی کو سزا نہ ملے بچاری وہ اتنی مسوم ہوتی ہیں ان کو تو پتہ بھی بائی نے باہر کیا کیا ہے تو اللہ رحم کرے اللہ کبھی بھی کسی بھی مرد کی سزا کسی بھی بائی کی سزا یا کسی بھی بہن بہن کو اور کسی کے باپ کی سزا جو ہے اس کی بیٹی کو کبھی بھی نہ ملے اللہ رحم کرے کبھی بھی ایسا نہ ہو تو ایسا الفاظ بھی اسے نہ نکالا کرے اللہ ہر بیٹی کا جو ہے نصیب اچھا کرے آمین اور آج کا کوئسٹن میرا یہ ہے کس مال میں ہم گئے تھے بٹن لینے کے لیے مجلاز میں کمینٹ میں بتائیے گا یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پہ نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کرنے ہیں thank you for watching اللہ حافظ